موسم سے جوڑی جانکاری اور لائیو موسم خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا کر ہر اپ ڈیٹ پر نظر رکھیں موسم خبروں کے لیے ہمارے یوٹیو بیل آیا نظر رکھیں اور دلی انسیار میں ہلکی سمدھی امبارش ہونے کی سمبھاونا ہے اس کے علاوہ پشمی ہمالی سککیم اور ناچر پردیش میں برفباری کے آشنکہ ہے موسم پروانوان اینجنسز کا ایمیٹ ویدر کے مطابق اگل چوبیس گھنٹے کے دوران ہمالچل پشمی سککیم کے کچھ حصوں اور ناچر پردیش میں ہلکی سمدھی امبارش اور برفباری بھی سمبھاو ہے وہیں پنچاب، ہریانہ، دلی اور راجستان کے کچھ حصوں میں دھول بھری آندھی اور چھٹپٹ اور امبارشتی کے ساتھ ہلکی سمدھی امبارش سمبھاو ہے موسم ویبھاگ نے بتایا ہے کہ بشمی وکشوب کی وجہ سے راجستان کے دکشن حصے اور تری گجرات کے سائیکلونک سرکولیشن بن چکا ہے دلی اور ساتھ لگتے علاقوں میں تیز ہواک چلنے کے ساتھ ہی بارش بھی ہو سکتی ہے اتراخن کے موسم کے بھی بدلاؤ دیکھنے کو ملا ہے انمان جتائے گیا ہے کہ کئی علاقوں میں بادل شائر ہیں دلی میں بارش سے لوگوں کو راحت ملی ہے موسم میں بھاگ نے بتایا ہے کہ ابھی آنے والے پانچ دنوں تک تاپمان میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی مدھے پردیش میں بھی دیکھ سبتہ سے بارش اور اولاو رشتی کا دور جاری ہے کہیں گرہ چمک کے ساتھ زوردار بارش ہو رہی ہے تو کہیں اولاو رشتی کے وجہ سے سفید چادر بچ گئی ہے شنیوار کو آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے شیوپورزلے میں دو ماسوم بچوں کی موت ہو گئی مینی چار لوگ بھی بھزلی کی چپیٹ میں آنے سے بری طرح سے خائل ہو گئے بے موسم بارش اور اولاو نے کسانوں کی پریشانی بڑھا دی ہے یہ سلسلہ بھی بھی تھامنے کا نام نہیں لے رہا ہے موسم بھاگ نے جبلپور نرمدہ پورم سمیت کا ایزلوں میں بارش کا لٹ جاری کیا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران رازدھانی بھوپال جبلپور نرمدہ پورم اٹارسی شیوپور سمیت کا ایزلوں میں تیز بارش ہوئی موسم بھگیانکوں کی معنی تو پردیش میں بارش سے آج بھی رہات ملنے کے آسان نظر نہیں آ رہے ہیں موسم بھاگ نے جبلپور نرمدہ پورم نیمچ مندہ سوڑ شیوکالا مرینہ بھنڈہ شیوپوری گناہ ویدیشہ رائسین بیتول چندوڑا پانڈڈوڑنا سیونی منڈلا بالکھا ڈھنڈوری امریا انوپور کٹنی اور میہر زلوں میں بارش کا لٹ چاری کیا ہے رویوان کو ان جگہوں پر بھلکی فلکی بارش کا انوان ہے اور یلو لٹ پھی چاری کیا گیا ہے ادھر اتر بھارت کے ہیمالین شیطروں کی بات کریں تو برفبانی نے لوگوں کا جینہ حرام کر دیا ہے جسے تاپ مار میں کافی گراؤت درش کی گئی ہے راستی راستانی دلی سہیت آس پاس کے علاقوں میں تیز دھوک کھلی ہوئی ہے اس کے علاوہ پروتر راچے میں بھی بارش اور موسم کا مصاصر کافی رنگ بدلتا نصرہ رہا ہے اس پیچ بھارتی موسم میں بھاگ نے دیش کے کئی علاقوں میں جماچم بارش ہونے کی چیتاونی بھی جاری کر دی ہے اس کے ساتھ ہی اتر پشمی بھارت میں آندھی اور گرچمک کے ساتھ مدھیم درجے کی بارش ہونے کی امیجت آئی ہے یہاں تیز ہوا اور اولاو رشتی کی بھی بات کہی گئی ہے مدھیے بھارت میں 18 اپریل تک تیز گرچ کے ساتھ ہلکی سے مدھیم بارش ہونے کی امیجت آئی گئی ہے اتر پشمی اور مدھیے بھارت کے ادھیک تر علاقوں میں جلسانے والی گرمی لوگوں کی آفت بنے گی موسم سے جڑی جانکاری کے لیے لائف موسم خبروں کے لیے ٹیوٹیوب چانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں